اسلام علیکم ناظرین آپ سب کا ایسے خوال ہے ہچین نیوز میں میں آپ کا حصہ محمد عزاردین آئیے بڑھتے ہیں تفصیلات کے جانے آپ تمام ناظرین کا استقبال ہے ہچین نیوز میں ناظرین آئیے دیکھتے ہیں آج کے چند اہم خبریں کچھ ہی میٹوں میں دہلی کے منحولیات کے وزیر گوپال رائے نے دہلی میں پٹاخوں پر مکمل پابندی نافذ کرانے کے لیے بنگل کو متعلقہ محکموں کے ساتھ میٹنگ کی اور پابندی پر سختی سے عمل کرنے کی ہدایت دی رائے نے کہا کہ دیوالی کے موقع پر پٹاخوں سے ہونے والی آلودگی دہلی کی فضاء کو بہت زیادہ آلودہ کرتی ہے اور یہ آلودگی بچوں اور بڑھوں کے لیے انتہائی محلق ہے ایک نور تصادم کے بعد جمعوں کے سرحدی لاخوں میں ہائی الٹ جاری کیا گیا راجوری اور پونچ کے جڑوہ ازلا میں سیکیورٹی فورس کو مستعید رہنے کے احکامات سادیر کیے گئے معلوم ہوا کہ راجوری اور پونچ میں ال او سی کے نزدیک اضافی اہلکاروں کی بھی تائیناتی عمل ملائی گئی اطلاعات کے مطابق ایک نور تصادم کے بعد راجوری اور پونچ کے سرحدی لاخوں میں فوج کی تائیناتی بڑھائی گئی ہیں وزیراعظم نارندر مودی نے اس بار کی دیوالی کو بہت خاص خرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ پہلی دیوالی ہے جب بھگوان شریرام پانسو سال کے انتظار کے بعد آئی ادھیا دھام میں اپنے عظیم الشان مندیر میں موجود ہیں منگل کو ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعہ حکومت کے روزگار ملے کے پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے مودی نے ہم وطنوں کو دھن ترس کی مبارک بادی اور جمعرات کو منخد ہونے والے دیوالی کے تہوار کا ذکر کیا جمعر کشمیر نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے منگل کے روز کہا کہ گزشتہ دس سال کے دوران جمعر کشمیر کے عوام نے سخت ترین مسائب اور مشکلات کا سامنا کیا اور پانچ اگسٹ دوہزار انیس کے فیصلے نہ صرف کشمیر بلکہ جمعر کے عوام کے لیے بہت زیادہ نقصاندہ ثابیت ہوئے انہوں نے کہا کہ بی جے پی نے اس خطے کو اقتصادی اور معاشی بدحالی کے اندھیروں میں ڈھکلنے میں کوئی قصر باخی نہیں چھوڑی لیکن بدخسمتی سے الکشن سے آئین خبل بھاجپا نے مذہب کے نام پر گندی سیاسہ شروع کی اور وہ یہاں کے عوام بہت حد تک گمراک کرنے میں کامیاب رہے مینہارٹ کے ذریع خیادت کنسو ٹیم نے موسیٰ ندی ریور فرنڈ ڈولپمنٹ پروجیکٹ کے لیے اپنی تفصیلی پروجیکٹ ریپورٹ نومبر کے پہلے ہفتے میں رکھی جائے گی انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ باپو گھارٹ پر مہاتمہ گاندی کا دنیا کا سب سے بڑا مجسمہ نصب کیا جائے گا انہوں نے صحافیوں کے ساتھ غیر رسمی باتچیت میں کہا کہ حال ہی میں حکومت اس منصوبے کو عملی جامع پہنانے کے لیے ٹنڈر نومبر میں جاری کیا جائیں گے اور باپو گھارٹ سے کام شروع ہوگا ندی کے کنارے والے رہیشیوں کی طرف سے سخت مخالفت کے باوجود وزیراعالہ نے زور دیا کہ اس منصوبے کو کسی بھی خیمت پر شروع کیا جائے گا ریون تریڈی نے تقریبا دو گھنٹے کی باتچیت کے دوران کہا کہ میں آپوزیشن جماعتوں کے ساتھ بحث کے لیے تیار ہوں اور جلد ہی ایک آل پارٹی میٹنگ بلائی جائے گی اول انگیا مجلس اتخاذ المسلمین ایمائیم نے مہاراستہ اسمبلی انتخابات کے لیے پندرہ امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا پارٹی نے سمرات مانکراؤں سروعودیک و آکولا کی مرتیجہ پور اسمبلی سیر سے اپنا امیدوار بنیا ہے جبکہ مہش کمار مہادیو کاملے کو سانگلی کی میراج اسی اسمبلی سیر سے اپنا امیدوار بنیا ہے جبکہ ریاستی صدر امتیاز جلیل اور انگاباد ایسٹ سے امیدوار ہیں اور انگاباد سنٹرل سے ناصر صدیخی ممبئی کی بھیونڈی ویسٹ سے وارث پتھان ممبئی کے ورسوہ سیر سے رئیس لشکریا ممبئی کے بائیکلہ سیر سے فیاض احمد ممبئی کے مامرہ سیر سے سائف پتھان ممبئی کے کرلہ سیر سے ببیتا کاندے مالگاؤں سے مفتی اسماعیل دھولے سے فارو شاہ شولاپور سے فارو شہبادی امراوطی سے عبدالنازیم ناندر سوت سے سید موین اور ناکپور سے کرتی ڈونگرے شامل ہے فیلحال کے لئے اس خبرنامے میں بس اتنا ہی دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل ایکن کو بھی دبالیں تاکہ ہماری مزید اور بھی اپ ڈیٹس آپ تک پہلے ملیں